اور ڈیٹا جو ہے وہ اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی عجیب لگی مجھے اور وہ یہ کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بات کریں گے جس طرح کہ ایک وزیر صاحب کا حوالہ دیا گیا انہوں نے تو سوال کیے تھے ہو سکتا ہے سوالات سخت ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر وہ نامناسب ہو لیکن اس میں کوئی گالم گلوچ یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات انہوں نے نہیں کی لیکن اس کا اگر یہ ایک سینر رہنما کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ کیا آپ لوگ اپنی لیڈران کو زبردستی چاہتے کہ ان کی لئے گالم گلوچ کے الفاظ استعمال ہو تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہوگا ہر کسی کا یہاں پہ حق ہے کہ وہ بات کرے عوامی ایشوز ایوان کے اندر لے کے آئے لیکن کوئی بھی چاہے ٹریجری بینچز ہو چاہے اپوزیشن کے بینچز ہو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے باتیں کریں گالم گلوچتے ہیں سپیکر صاحب ایک ایشو میں بھی اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہیں دنوں سے پاکستان کے اندر ایک بحث شروع ہو چکی ہے بحث کیا ہے کہ جو سندھ حکومت کی طرف سے جی ایٹی ہے وہ ٹھیک ہے یا علی زیدی کی طرف سے جو جی ایٹی ام کے سامنے رکھی گئے اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی بڑی بحث ہوئی وہ جی ایٹی ٹھیک ہے سپیکر صاحب اس کے کانٹینٹ کے اوپر غور نہیں ہو رہا کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہے کہ بتہ خوری قتل غارتگری دھاکہ دہشتگردی اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر اٹھائی گئی سپیکر صاحب میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کے اوپر نہ سن نے اختلاف کیا نہ علی زیدی صاحب نے اختلاف کیا دونوں ایک جی ایٹی جس میں الزامات تو سیم ہے لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا دوسری جگہ پہ بتہ خوری ہوئی لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی بتہ کس کو دیا گیا وہ وضاحت ہوئی قتل کا کہا گیا قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی ایٹی میں ہے یہاں پہ قبضہ کیا گیا لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی ایٹی میں ہے لہٰذا اس چیز کے اوپر اس ایوان کیونکہ ہم کراچی پاکستان کے شہر کی بات کر رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا ایکنامک حب قائد کا شہر اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کریں میں جو اعترافی بیان لے کے آیا ہوں ون سکسٹی فور کا عزیر بلوچ کا اس کے اوپر نہ ان کو اعتراض ہے نہ ان کو اعتراض ہے سپیکر صاحب میں سی پانچ چیزیں آج اس ایوان کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر پانچ چیزیں اب پانچ نے تو میں نے کون سی گالی دی ہے اس نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کیا کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کیا ابھی آپ اس کو بلنے نہیں دیں یہ تو صحیح نہیں ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں جب یہ میں جب یہ ون سکسٹی فور کا اعترافی بیان سپیکر صاحب میرے اتنے گزارش ہے کہ میں اسے پانچ 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 اس میں سے اٹھا رہا ہوں اور میں ان کو دو گھنٹے کیلئے بھی سننے کیلئے تیار ہوں یہ سپانچ سوالات اٹھنے دیں باقی میں دو گھنٹے بھی ان کو سن لوں گا سپیکر صاحب جب میں یہ اعترافی بیان دیکھ رہا تھا تو مجھے اسی پارلیمنٹ میں میں نے ایک شیر پچھلے جمامہ پوزیشن میں تھے مجھے وہ یاد آ گیا کہ لگا کر گات سرحت پر میاں بیزار بیٹھے تھے لگا کر گات سرحت پر میاں بیزار بیٹھے تھے بڑے ہی زبط کے ماہر بڑے فنکار بیٹھے تھے یہ دہشتگرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے اسمبلی اور وزارت میں سہولتکار بیٹھے تھے سپیکر صاحب آغاز ہوتا ہے اس کا ون سکسٹی فور کے بیان کا کہ دو آزار آٹھ میں جب میں جیل میں تھا عزیر بلوچ کہتا ہے تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکونوں کا ذمہ دار بنایا سال دو آزار آٹھ میں رحمان ڈاکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گینگوار کی مکمل کمان سنبھاری اور پیپلز آمل کمیٹی کے نام سے مسلح دہشتگر گروہ بنایا اور مجھے چیئرمین بنایا دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ قریدا پولیس مقابلے اغواب رہتوان قتل غارتگری تانوں پر حملے سیاسی جلسوں اور آرطالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ لیاری کے علاقے میں اپنے مرشے کی پولیس افسران لگائے کسی نے کوئی نہیں بولا آپ بھی درمیان میں نہ بولے جوئے کہ اڈو کی سرپرستی کی بتہ اصولوں کیلئے مسلح گروپ پناہے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو بتہ جا رہا ہے عزیر بلوج کو سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں تین چار پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں آخری جو اہم ترین ہے اور میں چاہتا ہوں سپیکر صاحب پہلی چیز سپیکر صاحب جواب لینا چاہتے ہیں کہ عزیر بلوج کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا قتل کیلئے تین پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی انسپیکٹر یوسف بلوج ایسے چو جعوید بلوج انسپیکٹر چان خان میں نے ان کو استعمال کیا بندے اغوا کیے پولیس موبائل استعمال کیا سرطن سے جدا کیا اس کے اوپر فٹبال کہلا اس کی ویڈیو بنائی لاشوں کو آگ لگائی سرپرستی آپ کے سپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے نہیں ہے ویڈیو بنائی گئی ریکارڈ ون سکسٹی پور کا بیان آپ بیٹھ جائیں آپ اپنی نیشیس پر بیٹھ جائیں موقع دے لے گا موقع دے لے صاحب سر سر سپیکر صاحب سپیکر صاحب اللہ نے اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے سپیکر صاحب کہ پانچ گھنٹے بھی گفتگو کریں میں نظروں میں نظریں ملا کے سن سکتا ہوں سپیکر صاحب سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں پورا موقع دیئے پورا موقع دیئے آپ کو موقع دیئے آپ کو دیا پورا کسی نے درمیان میں نہیں بولا سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سینٹر یوسف بلوج کے کہنے پر پانچ سو سے زیادہ نوکریا جرائم پیشہ اپراد میں تقسیم کی سپیکر صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں نے اویس مزفر ٹپی کو آسف زرداری کیلئے چودہ شگر ملو پر قبضے میں مدد کیلئے استعمال کیا پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گروہ کے پندرہ بیس لڑکے آسف زرداری کے کہنے پر بلاوال ہاؤس میں بیجے جنہوں نے بلاوال ہاؤس کے کرتنوا میں لوگوں کو حراسہ کیا اور تیس چالیس گھر خلی کروا سپیکر صاحب آگے کہتے ہیں سپیکر صاحب دستگیر کو دیا جی شاہدہ ریمانی صاحب جی بہت شکریہ سپیکر صاحب میں قرم ایوان کے توجہ قرم کے جانب نشاندہ ہی کرتے ہوں کہ قرم پائنٹ آؤٹ کرتی ہوں جی گنتی کی جائے جی قرم پورا کیا جائے گنتی کی جائے ہے bé جی جی …… گ